بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الحسنہ کو پڑھنے کا طریقہ ہمیشہ آپ کو آنا چاہیے کہ آخر تک مسلسل پڑھتے جائیں ہر اسم کے آخر حروف پر جو آپ عبادت کر لیتے ہیں تو ضرور پڑھا کریں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اب کوئی بھی جگر کرتے ہیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہاں جس میں ہم آپ کو وقت مقرر کا کہہ دیں اب اس وقت مکمل وقت کی پبندی کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسے کے ساتھ آج میں اپنا جو عمل ہے یا سوری معذرت کے ساتھ وظائف پہلے آپ کو بتاؤں گی جو وظائف ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یا قدوسو کا وظائف ہے برائیوں سے پاک ساتھ زوال کے بعد جب زوال کے بعد بارہ بجے کے بعد باکسرس سے جو بھی یا قدوسو کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک تمام جو بھی اس کو بیماری ہوگی دکھ تکلیف ہوگا یا اس کی فیملی میں ہوگا اللہ پاک روحانی اور تکلیف بھی ہوگی یا جادو غیرہ کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ تمام تکلیف کو اللہ پاک ختم کریں گے اور تمام اس کے پر سے جادو دونائی یا کوئی ایسی چیزیں ہوگی اس کو بھی ختم کر دیں گے اس کو پاک ساف کر دیں گے اسی کے ساتھ میں اپنا عمل شروع کرتی ہوں عمل جو ہے بہت ہی نایاب ہے جتنی بھی ان عملوں کی قدر کی جائے کم ہے اللہ پاک آپ کو تفیق فرمائے اللہ پاک بھی عمل کو کرنے کی بھی آپ کو تفیق فرمائے اکیس دن کا یہ عمل ہے چالیس اور اکیس دن چالیس دن تک یہ عمل سگیرہ عمل کبیرہ ہوتا ہے اور اکیس دن تک عمل سگیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں عمل کو چالیس دن کیا کریں اکیس دن میں اس لئے کہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی اس کا عمل سے دور نہ رہیں تو یہ اکیس دن کا عمل بھی لازمین کیا کریں یہاں کو دوسو چالیس دن کا یہ عمل ہے اور جو میری بہنیں ہیں سکتی ہیں چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور تحجد کے وقت نوچندی جمعیرات کو آپ عمل شروع کریں گے پرحیز جلالی جمالی اور حصار کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے اور پہلی دو رکت توبہ بڑھیں گے اس کے بعد چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ یہ قدوس ہوگا ویرت کریں گے اور اس کے بعد دو نفل شکرانے کی پڑھ کے دعا مانگیں گے چالیس دن تک یا اکیس دن کے دوران ویسے تو پری انشاءاللہ اتنی اگر چاہت سے اس کو پکارا جائے یا بلائی جائے یا قدوس ہوگا تو جو اس کی پری ہے وہ سات دن میں تین دن میں اور گیارہ دن میں بھی حاضر ہو جاتی ہے تو گیارہ دن میں بھی اگر حاضر ہوگے آپ سے بات کریں تو پہلی آپ اپنی عمل کی پڑھائی مکمل کریں پھر اس سے بات کریں اور اس کے بعد پھر آپ عمل پڑھنا چھوڑ دیں اور چالیس دن تک اس عمل کو لگتار کرتے رہیں اگر چالیس دن تک وہ پری حاضر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ بس ایک ہی چلے کا کام ہے یہ جو پری ہے کیونکہ اس کی میں نے جو آپ کو زکاة بتائی ہے چھاسٹ ہزار یہ بہت بڑی زکاة ہے تو انشاءاللہ ایک چلے میں ہی آپ کامیابی اور کامرانی پا سکتے ہیں پریدزلائی جمالی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب لازمان ہوں گے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت نایاب پری ہے جتنی بھی قدر کم کی جائے تو کم ہے اللہ پاک آپ کو تفیق فرمائے آمین سمامی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جب بھی پری حاضر ہو اس سے جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شرائط تیہ کر لیجئے گا پلانے کی جو وجہ ہے وہ بھی بتا دیجئے گا اور یہ پری آپ کو ایک ایسا پتھر دے گی جو آپ نے حفاظت سے رکھنا ہے سبز رنگ کا پتھر ہوگا تو آپ نے سرخ رنگ میں رکھنا ہے سرخ رنگ کے کپڑے میں رکھنا ہے اور اگر سرخ رنگ کا پتھر ہوگا تو سبز رنگ کے کپڑے میں رکھنا ہے جیسے آپ پتھر کو الگا سا کپڑا لگائیں گے یا پتھر کو ساف کریں گے تو یہ پری حاضر ہوا کرے گی اور ساتھ میں 66 مرتبہ یہ آپ کو دوسوں کو بھی آپ کریں گے تنہائی میں تو یہ حاضر ہو جائے گی اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سے داخلہ رکھیں اگر دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صدر سلامت رکھیں اللہ پاک قائم قائم رکھیں عملیات دنیا میں آپ کو کامیاب کریں اجازت دیں اپنا وعدہ یاد رکھیں کہ آپ نے میری ویڈیو کا علم کو پھیلانا ہے اور دس لوگوں تک اس عمل کو اس علم کو پیش کرنا ہے بہت زیادہ خیال رکھیں گا ایک بات یاد رکھیں آپ کو ایسے عمل اور عملیات کبھی بھی کہیں سے نہیں ملیں گے جو میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو تفیق کرنے کی اللہ تعالی حمد دیں اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کریں اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر لی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرا ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چرا ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ سلم کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین اور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کو تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے خوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپلوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمعالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمعالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی ہے یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر ہسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے اس طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بھولیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوبصورت پر نہ جا کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نام آنے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا گیا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سیمیں در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ دیکھ سکیں